سلمان مرزا سشان سنگھ راجبود جو کہ چودہ جون دوہزار بیس کو دنیا سے چلے گئے تھے اور کہا ہی گیا تھا کہ وجہ موت جو ہے وہ خودکشی ہے انہوں نے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو نیپوڈیزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بولی وڈ میں ان کو کام نہیں مل رہا ہے کوئی ڈائریکٹر ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے منشیات کے وہ عادی ہو گئے تھے بینک بیلنس ختم ہوتا جا رہا تھا یہ تمام چیزیں سشان سنگھ راجبود کی موت کے بعد نکل کر سامنے آ اور اس کیس کو یہ کہہ کے نبٹا دیا گیا بن کر دیا گیا کہ بھائی ایک بندہ نے خودی خودکشی کر لیا ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے انتر لیکن آج ان کی موت کے تقریباً دو سال کے بعد اگر آپ سشان سنگھ راجبود کے فین ہیں تو ایک بڑی خبر آپ کے لیے نکل کر سامنے آئی اور جناب جو بھی سشان سنگھ راجبود کا فین ہے پوری دنیا میں ان کے فینز ہیں چودہ جون کا دن ان کے لیے ایک بہت زیادہ خطرناک دن ثابت ہوا کیونکہ یہ جو خبر تھی یہ کہر بن کر ان پر ٹوٹی ت لیکن آج یہ بڑا انکشاف ہوا ہے کہ سشان سنگھ راجبود نے خودکشی نہیں کی تھی ان کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی ان کا جو پوسٹ مارٹم کیا گیا اٹاپسی کی گئی جس کی ریپورٹ میں ردو بدل کیا گیا جو ڈاکٹرز وہاں پر موجود تھے ان کو پریشرائز کیا گیا کس نے پریشرائز کیا یہ بھی میں آپ کو آج ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں ایک بڑی گرفتاری بھی اس کیس کے حوالے سے ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں تو ویڈ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ آفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب کوئی بھی سشان سنگھ راجبود کا جو فین ہے یا نہیں ہے اس بات کو تسلیم کرنے کو انکار کر رہا تھا کہ جناب سشان سنگھ راجبود اتنا زیادہ ہسنے اور کھیلنے والا انسان زندگی جینے والا انسان ہر وقت ہسمک کے طریقے سے ہستے رہنے والا انسان انتہ زیادہ ہسمت شخصیت کا انسان خودکشی کر سکتا ہے پھر جناب میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتاتا ہوں پہلے یہ بتاؤں گا کہ جناب سشان سنگھ راجبود کی خودکشی کا رنگ دینے کی کیوں کوشش کی گئی اور کیسے اس نے خودکشی نہیں گئی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب اس کا بینک بیلنس ختم ہونے جا رہا تھا سشان سنگھ راجبود نے تین فلمیں سائن کی تھی اور تینوں فلمیں جو تھی وہ بولیوڈ کے بڑے ڈیریکٹرز کے ساتھ سائن کی تھی اور اس کی جو مال بیلیت لی گئی تھی وہ جناب لاکھوں میں لی گئی تھی سشان سنگھ راجبود کے بینک بیلنس میں غالباً ساڑھے تین کروڑ پہ اس وقت بھی موجود تھے جب اس نے خودکشی کی جیسے کہا جاتا ہے فلمیں نہ ملنے کا تاثر تین فلمیں پائپ لائن کے اندر موجود تھی اچھا سشان سنگھ راجبود کے جو فینز ہیں وہ اکثری بات پر غصہ ہو جاتے ہیں کہ سشان سنگھ راجبود کے بارے میں کہا جائے کہ وہ منشیات لیتے ہیں لیکن اس بات میں دو رائے نہیں ہیں حقیقت ہے کہ سشان سنگھ راجبود منشیات کے عادی تھے منشیات بولی وڈ کا ہر ایکٹر لیتا ہے اس میں اب یہ اتنی زیادہ ممانت والی بات تصور بھی نہیں کی جاتا لیکن سشان سنگھ راجبود کو چودہ جون کو کوپر ہسپتال لے کر آئے گیا اور جو شخص ان کو لے کر آیا اس نے آج ایک بڑا بیان دیا ہے کیونکہ کافی اٹسے سے وہ پریشرائز تھا اس نے کہا جب سشان سنگھ راجبود کو ہسپتال لائے گیا تو ایک ٹانگ ان کی ٹوٹی ہوئی تھی ایک ٹانگ بلکل پتل تھی ان کی اور ایک ٹانگ ان کی صحت پر نظر آ رہی تھی پھر انہوں نے دوسری بات ایسی کہ سشان سنگھ راجبود کے گلے پر سوئیوں کے نشانات تھے باریک سوئیاں اور بڑی سوئیاں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کو تشدد کر کے مارا گیا یہ بات میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور جا کے دیکھیں میں نے سشان کی حوالے سے بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں میں نے ہر د کی ہوگی یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاتا رہا سشان سنگھ راجبود کے موت سے ایک روز پہلے یعنی تیرہ جون کی بات ہے اس وقت کی سی سیڈیوی فوٹیج ان کے گھر کے سامنے سے ڈسپرس کر دی گئی ہٹا دی گئی ڈلیٹ کر دی گئی کیوں کیونکہ اس وقت ایک لالبتی والی گاڑی ان کے گھر آئی تھی یہ بات میں اپنی ویڈیوز میں انکشاف کر چکا ہوں اور یہ ان کے جو پولیٹیشن ہے نا بھارت کے ان کا رام رانہ ہے اور میں ان کا پورا نام ابھی میر سشان کے والے سے میں نے کئی زیادہ ویڈیوز بنایا انہوں نے بھی انکشاف کیا تھا کہ بھائی مجھے بلائیں نا ان سی بی والے مجھے بلائیں کیوں نہیں بلاتے شارو خان کی بیٹے آریان کے باملے میں تو بڑی پھرتیاں دکھائیں انہوں نے ایک کے بعد ایک کیز بنا دیا ایک کے بعد ایک کیز بنا دیا اٹھائیس دن تک اس کو جیل میں رکھ رہا لیکن جب سشان کی بات آتی ہے تب ان سی بی والے ستو پی کے سونا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا مجھے بھلا کے پوچھو میں بتاؤں گا کہ کون تھا اس لالبتی والی گاڑی کے جس کے تعلقات نہ صرف بھارتی سیاست سے بہت گہ رہے ہیں بلکہ بولی ووڈ سے بھی بہت گہ رہے ہیں اور جب وہ آیا تو اس کے ساتھ تین لوگ اور تھے جس میں سے ایک وہ بندہ تھا جو کہ سشان سنگھ راجپوت کے گھر کے اندر جانے میں مدد فرہام کر سکتا تھا اور دو وہ لوگ بندے تھے جس نے سشان سنگھ راجپوت کو تشدد کا نشانہ بنایا جس میں سے ایک دبائی فرار ہو گیا تھا اور اس کو کیسے ٹریس کیا گیا کیسے پکڑا گیا جب کافی اٹھ سے بعد وہ اپنی گرل فرنڈ سے ملنے کے لیے ممبئی واپس آیا نا تو اس وقت اس کو دھر لیا گیا اور اس وہی وہی بندہ تھا جو سشان سنگھ راجپوت کو منشیات بھی پروائیڈ کیا کرتا تھا سشان سنگھ راجپوت کے معاملے میں اس شخص نے جو کہ سب سے پہلے سشان کی موت کے بعد جس نے سشان کی لاش کو دیکھا تھا اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک ٹام اس کی ٹوٹی ہوئی تھی وہ کیونکہ مردوں کا معاینہ کرنا اس کا کام ہے کوپر اسپطال کے اندر موجود ہوتا ہے اس نے کہا ڈاکٹرز نے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ جناب یہ قتل ہے یہ خودکشی نہیں ہے اور اگلے دن ریا چکربورتی آتی ہیں ان کے ساتھ ایک گھنگرے والے بالوالا بندہ ہوتا ہے وہ جب آتے ہیں تو ریا جو ہے وہ سشان سنگھ کی لاش کو دیکھ کے کہتی ہیں مجھے ماف کر دوں مجھے ماف کر دوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگئے یہ ریا چکربورتی سب کے سامنے بولتی ہیں اور اس کے بعد وہ گھنگرےالو بالوالا جو شخص ہوتا ہے اس کو کھیج کے باہر لے جاتا ہے پھر جناب وہاں پر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو مستقل کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو خودکشی کا رنگ دینا ہے یہ باتیں تمام وہ کر رہے ہیں اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی بڑی پوسٹ پر نہیں ہوتے ہیں لیکن جب ان کی جاب ختم ہو جاتی ہے یا ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ انکشافات کرتے ہیں کیونکہ ان کو جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور اس نے بقاعدہ سے بھارت کے نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کی انکشافات کی کہ اس کے بعد ڈاکٹرز کو فون آیا اور کہا کہ جناب اس کو ہم نے خودکشی کا رنگ دینا ہے کسی بھی طریقے سے اس کی ایٹاپسی اور پوسٹ مارٹم میں خودکشی کا میٹر ہی آنا چاہیے قتل کا میٹر نہیں آنا چاہیے یہ بھی بتایا گیا کہ جناب سشان سنگھ راجپوت کو باترم میں لے جا کر اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹیں اس کے گلے پر سراخ ہوئے اور اس کے بعد لا کے اس کو پھنکے سے لٹکا دیا یہ باتیں کوئی اور نہیں کرنا بلکہ اس کا جو بیرونی معاینہ کیا گیا جب بھی ایٹاپسی کی جاتی ہے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے پہلے بیرونی معاینہ کیا جاتا ہے اس کے بعد باڈی کو کاٹا جاتا ہے اس کے بعد ادرونی معاینہ کیا جاتا ہے اورگنز کا معینہ کیا جاتا ہے برین کا معینہ کیا جاتا ہے ان سب کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد واپس رکھنے کے بعد اس کو سیا جاتا ہے یہ بڑا تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے تو جناب اگر آپ سشان سنگھ راجپود کے فین ہیں تو آج اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ اس کو بدردی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل دیا گیا جناب اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائے خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی